کا حصہ ہے اب پارلیمنٹ میں بلا کے اس کو کہیں کہ اس کا بتائیں کہ بھائی تم نے قرضے کیوں نے لیے بعد میں نیچرلی بالکل اس وقت میں کہ باب میں ہم نے ان کو ہٹایا ہم نے دیکھا کہ مسائل بڑھ رہے ہیں مگر وہ ہمارے ساتھ تھا پھر اس بارٹی کا تھا اب آپ کے پاس ہے مگر ہم آج اس ملک میں جو مہنگائی ہے لوگوں کی جو بالکل عصد عمر نے ٹھیک کہا تھا اپریشیڈ کرتا ہمیں ان کو اس نے کہا تھا کہ آنے والا وقت عوام کی چیخیں نکال دے گا تو بھائی ہم نے ووٹ تو آپ کو اس لیے نہیں دیا کہ آپ عوام کو عوام کی چیخیں نکالے ہم تو عوام کی جو چیخیں نکلتی ہیں ان کو روکنے کے لیے جاتے ہیں پیپلز پارٹی جب دوہزار آٹھ میں آئی تو گندم ہمارے پاس نہیں تھی ہم گندم ایمپورٹ کی تھی ایک کالی گندم کی تھی دوہزار ساتھ میں جن پہ میڈیا نے بہت بڑی باتیں کی بہت اس میں اشتہال آیا اور دوہزار نو میں پاکستان میں صرف گندم میں خود کفیل ہوا مگر ہم ایکسپورٹ کے لیے آگے چلے گئے اور آج پاکستان گندم ایکسپورٹ کر رہا ہے دوہزار کے بعد ایمپورٹ نہیں کی دوہزار آٹھ کے بعد ایمپورٹ نہیں کی یہ ریکارڈ کی بات ہے پیپلز پارٹی اس وقت جب پاکستان میں آئی کہ دنیا نے لکھا کہ دنیا کی سب سے بڑی میگریشن ہوئی ہے جو اس وقت ہوئی تھی دوہزار نو میں اور آج تک کسی کو یہ خبر نہیں کہ تین مہینے میں اتنی بڑی میگریشن کس طریقے سے واپس ہوا چلی گئی اور لوگ سکون کے ساتھ گھر چلے گئے کوئی سکنڈل نہیں آیا کہ یہ اربعہ روپے دیے گئے ریہبلیٹیشن میں دی گئے کیسے دیے گئے کیسے کیا کیسے گئے آج چب ایک بندہ بندے نے بھی اولی نہیں اٹھائے تین مہینے میں دوہزار دیگرہ میں بلگت بلتستان سے لے کے سواس سے لے کے سن تک تباہی تھی آج تک کس کو یہ احساس نہیں ہوا کہ اس میں کیا ہوا کیسے ہوا کس طریقے سے لوگ گھروں میں باپس گئے کس طریقے سے پاکستان پاکستان کی جو ایگری کرچر تھی وہ آٹھ پر گروت پہ چلی گئی دوہزار گیارہ میں پھر یہ سے ہی تباہی ہوئی پھر بھی کسی کو پتہ بھی نہیں پڑا کس طریقے سے اس وقت کی حکومت نے اس پہ کنٹرول کیا اور لوگوں میں خوشحالی دوڑنے لگی لوگوں نے آشک کسی نے یہ نہیں سوچا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے اسی لاکھ گورنمنٹ ملازمین سیمی گورنمنٹ ملازمین کی تنخواہوں میں ایک سو پچیز پرسنٹ اضافہ کیا وہ کیسے کیا ایک سو پرسنٹ پینشن ہولر کو ہنڈریٹ پرسنٹ پینشن میں اضافہ کیا یہ رکارٹ کی کوئی چیلیج کر دے میں چیلیج بتا دے کہ میں غلط بات کرتا ہوں کیسے ہوا بے نظی انکم سپورٹ پروگرام پاکستان کے پیسٹھ سالہ ساٹھ سالہ ہسٹری میں پہلا سوشل پروگرام تھا جو پیپلز پارٹی نے دیا جس کی پہلی مرتبہ پاورٹی جو سرویتی ہوئی جس میں پہلے سال میں چالیس لاگ بیوہ عورتوں کو اسٹیپنٹ دیا گیا کسی کو یہ پتہ نہیں کہ پتیس سال جو این ایف سی کا مسئلہ تھا نیشنل فنانس کمیشن کا مسئلہ تھا صوبوں میں ٹکراؤ تھا وفاق میں ٹکراؤ تھا کسی کو پتہ نہیں پڑا کس تیسے یہ مسئلہ حل ہوا اور ہم نے اپنے پان سال کے درمیان جو ہماری ففٹی سکس پرسنٹ فیڈر گورنمنٹ کا شیطہ کم کر کے ہم نے پارٹی سکس پہ لے گئے اور صوبوں کو بڑھا کے دیا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ فیڈرشن سکس پرسنٹ فیڈرشن کو اٹھارویں چیز میں خود مختیاری کا صوبوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ صوبے سکس پرسنٹ ہوں گے وفاق مضبوط ہوگا کیونکہ پیپلز پارٹی ڈیموکریسی کے ساتھ وفاقی نظام پہ یقین رکھتی ہے پاکستانیت پہ یقین رکھتی ہے فیڈرشن پہ یقین رکھتی ہے کس طریقے سے گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ دیا گیا کس طریقے سے خیبر پختونخواہ کا ستر سالہ مطالبہ پورا کیا گیا آج دس سال میں کوئی بندہ اس کو سرحد کا نام بھوچ چکے ہیں لوگ آج خیبر پختونخواہ کا نام جاد ہے کوئی ایسی بات اس کے بعد نواز شریف آیا اس نے بھی یہ واہ ویلا کیا کہ جی کچھ نہیں ہے ہم نے کمپیر کیا آج پھر عمران آیا تو اس نے بھی یہ کیا کچھ نہیں ہے مگر اس حکومت نے اس پچھلی دو حکومتوں کے مقابلے میں جو مختصر عرصے میں ہمارے زمانے میں خوشحالی کی طرف ہم دھوڑتے تھے اتنے حالات برے ہونے کے دشتگردیاں ہمارے زمانے میں تھی جہاں تک کہ ہمیں کہا گیا آتے ہی کہ ساماتے باہر طالبان آ چکے ہیں ہم نے کبھی طالبان اور دشتگرد تنظیموں کی حمایتیں نہیں کی ان کے ان کے حق میں باتیں نہیں کی میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا کیونکہ یہ پھر باتیں کہ آج کی پھر بات آ جاتی ہے ہم آج بھی اس بات پہ ہے کہ پاکستان میں جو دشتگردی میں جو دنیا ہمیں آج بھی پتہ نہیں کیوں دشتگردیوں کا خاصی سمجھتی ہے جبکہ سب سے زیادہ پاکستان نے دنیا کو سیف کرنے کے لیے سبلین اور ہماری جتنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اسکری قیادت ہے اسکری جو ہمارے جوان ہیں پلیس ہے رینجرس ہے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں ہم نے آج تک دے رہے ہیں ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے کس طریقے سے ہم ان جنگ میں جائیں کچھ بھی کیا عوام کو اپنی جگہ پہ خوشحالی کے طرف لے گئے ان جنگوں میں ہم مصنوع تھے ان کو کہیں نہیں ہم نے آہ بیچ میں رکاوٹیں ڈالی کہ پیسہ نہیں آج یہ رونا روا جاتا ہے ہم نے پروو کیا کہ گورننس کیا ہوتی ہے یہ لوگ بڑی دعوائیں کرتے تھے آج چار چار آئی جی بدل بدلی ہوتے ہیں خیبر پختون خواہ کا حال دیکھیں کہ آپ کو پتہ پڑ جائے گا کہ ان لوگوں نے کیا دیا شہروں کے اندر جو اسپتالوں کی حالات ہیں مصائل ہیں ہم نے تو پہلے دن یہ کہا کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے ان کی مزاق ہڑائی گئی ہماری کہ یہ ڈر گئے ہیں اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں یہ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ ہمیں اس نو بہینے کے اندر ایک ایسی بات بتاؤ جو پاکستان کے عوام کے لیے ملک کے لیے دیاست کے لیے بات ہو سوائے ایک بات کرپشن کو نہیں چھوڑیں گے پانے گے گلے سے پکڑیں گے یہاں یہاں تک کہ یہ لوگ جب باہر دنیا میں گئے اب جا کے تھوڑے رکے ہیں کہ لوگوں نے کہا کیا رہے ہو بھائی وہاں پہ تقید ہے کہ بیٹھے دنیا کے جو بزنس کمیونٹی کے ساتھ کہ میرا ملک کرپٹ ہے کرپشن ہے بہت کرپشن ہے کچھ نہیں ہے پوڑڑ گئے وہ لوگوں نے کہا کہ جاؤ بھائی پہلے اپنے ملک کے لوگوں کو کہو کہ انویسمنٹ کریں پھر ہم آئیں گے انویسمنٹ ابھی تک کوئی نہیں آئیے اس وقت تک ہم دنیا میں جاتے ہیں کہ یہ یہاں پہ آپ آ جائے بہتر پوزیشن ہے پاکستان میں وہ تو سارا آپ خود تباہ کر دیا آپ لوگوں نے کہ ہمارے پاس کرپشن ہے ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے خود تباہ کر دیا اب ہمیں ڈالر کے لیے جو بیٹھ کے وزید کہتے تھے کہ ڈالر بڑھ گیا ہے اس کو واپس نہیں کرو گے ناکام جاؤ گے نینٹی فائیو تک لاکھ کھاؤ اب وہ بولے ڈالر کی پہلی مرتبہ قیمت نہیں ہے پاکستان پہلی مرتبہ پاکستان میں ڈالر کی قیمت نہیں ہے کہ ایک سو چینٹالیس کا ہے ایک سو بیالیس کا ہے ایک سو آپ کی جتنی ڈیفیسٹ ہے جو بجیٹ ڈیفیسٹ ہم بات کرتے ہیں اس میں آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ میں ڈیفیسٹ میں کتنا فرق ہے میں ایک ریکارڈ کی بات آپ کو بتاتا ہوں آپ جا کے دیکھ لیں کتابیں کھول کے دو ہزار بارہ کی جو بجیٹ ہم نے پیش کی تھی اس میں دیکھ لیں کہ امپورٹ کتنی تھی ایکسپورٹ کتنی تھی کتنا ڈیفیسٹ تھا امپورٹ اور ایکسپورٹ میں پاکستان کے ایکانومسٹ بیٹھ کے باتیں کرتے یہ چیزیں کیوں نہیں کہتے ایکانومی کا پتا تو یہاں پڑتا ہے کہ ڈیفیسٹ میں کتنا ڈیفرنس ہے ہمارا پچیز بلو جو ابھی تک دونوں حکومتوں نے اچھی نہیں کیا ڈاؤن گئے نواز شریف کی حکومت میں جب ہم ایکسپورٹ پہ گئے تو تقریباً اٹھارہ پوائنٹ سیون بلین ڈالر کی ایکپورٹ تھی اور اکتیس بلین کی امپورٹ تھی ہم نے وہ اٹھارہ پوائنٹ سیون سے بڑھا کے پچیز پہ انڈ کی جو امپورٹ تھی وہ اکتیس سے بڑھے چھتیس پہ گئی اور ایکپورٹ جو ہے وہ ہم پچیز میں لے گئے توٹلی گیرہ بلین ڈالر کا فرق ہے تھا اس وقت آج امپورٹ اور ایکپورٹ تو فرق ہے وہ چالیس بلین ڈالر کا فرق ہے اور چالیس بلین ڈالر بھی آج کے ڈیٹھ سو روپے ویڈ ڈالر سے چالیس بلین ڈالر کا تو کہاں سے آپ اس گیپ کو پورا کریں گے کیونکہ آپ کے پاس پالیس ہی نہیں ہے آپ کے پاس صرف گالی گلوچ کا ایجنڈا ہے اس گالم گلوچ کی ایجنڈا لوگوں کا پیٹ نہیں بھرے گا آج لوگ چیخ چیخ کے روڈوں پہ آپ کے بات کرتے ہیں ابھی بھی ایک چینل پہ مجھ سے پوچھا گیا کہ اس کا میں تو وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ آج ہم نے چار سو روپے کیلے کا ڈزن لیا ہے پیاس ٹماتر ٹماتر سو روپے کیلو کاملہ جو مہمدائی کے زمانے میں خطرناک کے زمانے میں شاٹیج کے زمانے شاٹیج کے زمانے میں ٹماتر ساٹھ سے زیادہ نہیں گئے آج کی پرائیس پیٹرول کی پرائیس دیکھیں کہاں پہنچ گئی بجری کی پرائیس آپ کے کہاں پہنچ گئی گیس آپ کے کہاں پہنچ گئی دواؤں تین سو سے ہزار پرسنٹ آپ نے دوائیں جو ہیں بڑھائی ہیں کوئی دوائیں لینے والا آدمی چیختے ہیں غریب لوگ کے کیسے یا تو مر جائیں یا گھر بیچے یا بچے یا خودش کر لیں آخر کچھ تو بتاؤ جس میں آپ نے بہتری کیوں آپ نے کہا کہ بڑے لوگوں کے لیے ایک سو تیتاری پرسنٹ اضافہ کرتے ہیں گیس میں آپ نے ہزار پرسنٹ سے بھی زیادہ گئے میں آپ آپ صاحب سے ایک چھوٹا سوال میرا بھی حق بنتا ہے پوچھو کہ فیبروری کے مہینے میں میں دو نہیں جاتا دو ہزار تیرہ بارہ میں نہیں جاتا فیبروری کے مہینے میں جیسے ہی حکومت میں آئے ہیں آپ کا گیس بل کتنا تھا میڈل کلاس گھر کا گیس بل بھی آٹھ سو سے ہزار روپے تھا میڈل کلاس گھریب کا تو تین سو سے چار سو تھا آج جو میڈل کلاس کا ایک ہزار کا بل ہے کم سے کم آج آپ کے پاس پانچ ہزار روپے آیا ہے ایمان ترکی آپ کو دے تو میں پانچ ہزار پکڑا ہوں اسی ہزار تو خود کشی کر لے جائے بے دیر سچی بات ہے کہاں سے پورا کرے گا کھانا بنانے کی آپ کے اگر پچیس ہزار تنخواہ ہے تو پدہ ہراکہ تو جوٹلٹی کا آپ سامان لے آو گے اور جوٹلٹی اسٹور بھی بند ہو گئے کھالی ہو گئے اپنا چینی نہیں ہے گند نہیں آٹا نہیں ہے چاول نہیں ہے کچھ نہیں ہے بند کر دیا عوامی حکومت ہے تو وہ پانچ ہزار مین چار ہزار پرسنٹ بجلی جب ہم آئے تھے تو آٹھ روپے یونٹ تھا ایک سو سترہ روپے بجلی تیل کی قیمت ہوئی تھی ہم نے بجلی کا بل نہیں بڑھایا تھا یہی لوگ تھے ایف بی آر روین کلیکشن پیپلز پارٹی آئی تھی ایک ہزار بلین کا ہمارے پاس روینو ٹارگیٹ تھا ٹوٹل روپے تھا ہم گئے انیس سو اسی بلین پر چھوڑ گئے ہنڈر پرسنٹ یہ آئے ہیں دعویٰ کیا بڑا کہ ہم آٹھ ہزار بلین لیں گے آج تین ہزار ساتھ ست سے اوپڑ نہیں جا رہے تو ہماری تو بڑی ناکامیات آپ کو روینو رکوری میں کشنے روکا ہے صرف بینکنگ سسٹم ختم ہو گیا ہے لوگ کنفیوز ہیں ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم پہ کب چھاپا پڑے گا ہم کب ہوگے بزنسمنٹ ڈر گیا ہے پیسے چھپا دیئے بینکوں میں نہیں جاتے سوال نہ ہاں ڈاکیمنٹری ایکانومی ہونی چاہیے ہونی چاہیے مگر اس ہے پہدر میں خوف زیدہ ماحول میں نہیں انڈیا کو پچاس سے پچپن سال لگے ہیں تب بھی سیونٹی پرسنٹ ڈاکیمنٹری تو ان کو ٹائم آج لوگوں کی چیخیں نکل گئے ہیں صحیح کہا تھا اس نے کہ چیخیں نکلیں گے اب نیا بجیٹ آ رہا ہے کیا چیخیں اور نکلیں گی یا جھوٹ بولیں گے دو مینے کے بعد پھر نیا بجیٹ لے آئیں گے پھر اس میں بڑھانا شروع کریں گے واحد پاکستان کی حکومت ہے جس نے تین بجیٹ پیش کی ہے مگر جتنی بجیٹیں پیش کی اس کا تباہی ہو گئی واحد یہ حکومت ہے جس نے ایمنسٹری اسکیم کو کنڈیم کہا تھا کہا تھا یہ چور اچھکے جو غلط کے شہستدان ہے ناحل شہستدان ہے یہ چوروں کے لیے کی گئی ہے تو قوم سوال پوچھ رکھتی ہے کہ یہ ایمنسٹری چوروں کے لیے ہے یا اپنوں کے لیے ہے کس کے لیے یہ ایمنسٹری کی مارے کچھ تو پرکھو کرزہ لیں گے پھاسی خود کشی کر لوں گا کچھ تو خوف کرو اب کتنا نو سو بلین کے قریب پہنچ گئے ہیں صرف نو مہین میں کوئی حساب دینے والا نہیں ہے اس ملک دیکھنے والوں کو اور سمجھنے والوں خدا کے بعد سے سمجھنا چاہیے یہ پارٹیاں آتی رہتی ہے جاتی رہتی ہے پاکستان جب سے بنا ہے تب کتنی پارٹیاں آئیں کہاں چلی گئی مگر ایک قصہ بھی ہم سے الگ ہو گئے آج باکستان اس کو ہم بکھا بنگالی کہتے تھے آج اس کی ایکسپورٹ تین تالیس بلین ڈالر کی ہے ہم بیس بلین سے نہیں بڑھتے کیوں کس لیے کیونکہ ہم نے آج تک تجربے کی ہے ہم نے آج تک گالیاں دیوے ہمارے پاس آج تک چالی سال ڈکٹیٹر رہے ہیں آج تک ہمارے پاس جمہوریت کو مستقم ہونے نہیں دیا گیا ہو فوٹر کے سائے میں وہ ہم چلتے ہیں تو خدا رہا ہم سب مل کے جو جدر ہے مل کے اس پاکستان کو بچائیں اس کی محشید یہ محشید بچے گی پاکستان بچے گا اگر محشید کو نقصان ہوا یہ بوکر کی چیخیں نکلی لگوں گی تو لوگ راکھوں میں ہوگی اس کا فائدہ ہمارا دشمن لے گا ابھی دو مہینے کی پرانی سٹوری ہے ساری قوم ایک تھی تو بہت دنیا کی بڑی طاقت خوف زدہ ہو گئے صرف ہم نے ایک مگر کوشش کی گئی پوری کوشش کی گئی دوائیڈ لگی صرف اپنی انا کے خاطر پائیڈ لگی کہ حکومت آپوزیشن کے ساتھ ان برے حالات میں نہیں بیٹھی مگر پاکستان کے پر وقت آیا آپوزیشن ان برے حالات میں بھی ایک ہونے کا ثبوت دیا اس اتحاد کو مت توڑے لوگوں کے درو یہ میسیجز نہیں کریں کیونکہ میں نہیں نکالا تھا بس سمجھ لو یہ میسیجز نہ کریں اپنے دوستوں میں بیٹھ کے وہ آگے بڑھا ہے جس نے بھی نکالا کس نے بھی نکالا گیا یہ دا سننا دیں کہ اس کے دمیدار میں نہیں ہوں یہ تو وہ ہیرہ تھا جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا تھا آپ کہتے تھے میں جوئری ہوں ہیرے کو پیچھان گیا ہوں تو اب قوم کو بتاؤ کہ تم کیسے جوئری ہو جس ہیرے کو ہیرہ بننے کے بجائے پتھر بنا دی تو یہ سارے حالات ہیں آپ پوچھیں گے مزید بھی دوپے پر باہر سکتا ہوں تیٹکیوی بڑے بھائی پتھر جو آپ خیتے کی جو رفیس اسیات کو بھی وطوری کی سے سمجھتے ہیں ہمارے ہاں جو انٹرن پارٹیکس ہیں اس میں تو معاشی بڑا بورا ان لوگوں کی چیزیں دکھ رہی ہیں ساتھ ساتھ جو ہمارے ہمسائی ہمارے ہیں ان کے ساتھ ام نے پنگا لیا ہوئے ہیں اب جو کل کی پرس کانترس ہے وہ تو ایک اون پنگا سامنے آگے ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں دیکھیں میں نے اپنی باتوں میں بہت کچھ کہہ دیا جہاں تک ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات کی بینگ پالیٹیشن بینگ فوج کو اس پر دیکھنا چاہیے کہ کل کی سٹیٹمنٹ سے پاکستان کے اندر یا بیرونی ملک میں کیا فرق پڑا ہے ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہر ادارہ اپنے اپنے ڈومین میں رہیں تو یہ پاکستان بہت بڑا مزبوت ہوگا جتنے ادارے اپنے ڈومین میں رہیں گے ان کے اوپر جمہوریت کی پارلیمنٹ کی چھکری ہوگی پاکستان کو کوئی نہیں ہلا سکتا وزیر کا کام ہے اپنے مزارس کا کام کریں فقیر کا کام ہے بھیگ مانگتا رہیں عوام کا کام ہے اپنے محنت سے اپنا گزارہ کریں اور بلک کا کام کام ہے ملک کے کونانوں کا کام ہے عوام کے لیے ہر چیز معجیہ کریں کیونکہ زندگی بہتر ہو سکتے ہیں مطلب سکتے ہیں میں گزارہ کریں کام ہے میں گزارہ کریں گزارہ کریں بہتر ہے